نمسکر دوستو سواد کرتے آپ سے بھی گئے وستی جی کوئیس میں تو دوستو آئیچ کی اس ویڈیو میں ہم سے بات کرنے والے ہیں بیہار دروگہ نئی بھرتی دوہجار چوبیس پچیس کے بارے میں کیونکہ آپ سے کو پتا ہے کہ بمپر پدہ اوپر بھرتی آنے والے ہیں اور بہت سارے بچے بول لیتے کہ سر اس ایکجامس کا تیاری کیسے کیا جائے گا کیا اسٹریٹیجی رکھا جائے ایکجامس کی تیاری کرنے کے لیے ویشٹ بک کونسا رہنے والا ہے تو تمام چیز پر ہم سے بھی چرچہ کرنے والے ہیں اور بلکل ڈیٹیل سے آئیچ کی اس ویڈیو میں آپ کو سارا چیز ہم بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے ان تک ضرور دیکھ لیجیے گا جو بھی بیہار ایسائی یعنی کی ڈبل اشٹر کا سپنا دیکھے ہوئے ہیں اور اسے اچیب کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیچ کا یہ ویڈیو پورا دیکھیں گے آپ سے بھی پورا تمام چیز ہم آپ کو بتانے والے ہیں ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ سبھی اتنا کام کر دیجئے گا تو چھلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سبھی یہ سمجھ لیتے ہیں بیہار دروگہ کی تیاری کیسے کریں یہی ہے سب سے مین پوائنٹ ہم سبھی کا تو سب سے پہلے آپ سبھی ایگزام پیٹن کو سمجھ لیجئے کہ بیہار ایسائی کا ایگزام پیٹن کیا رانے والا ہے اس کے بعد سیلیبس آپ کو بتا دیں گے اس کے بعد بیشٹ بک آپ کو بتا دیں گے اور تیاری کیسے کرنا ہے اور ہمیرے دوارہ کیا کیا آپ کو دیا جائے گا یہ تمام چیز ہم آپ کو بتا دیں گے تو سب سے پہلے اس کا سیلیبس سمجھے اگر ایک نیو سٹوڈنٹ ہے تو آپ کے لیے تو یہ موسٹ ایپورٹنٹ ہے کیونکہ جب تک سیلیبس نہیں سمجھے گا تب تک تیاری نہیں کر پائیے گا دیکھیں اگر بیہار ایسائی ایگزام پیٹن کی بات کیا جائے دوہزار چوبیس پچیس کا ایگزام پیٹن کیا رہنے والا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھے کہ پرسن آپ سب سے جو پوچھا جائے گا کل ایک سو پرسن رہنے والا ہے جس میں کیا آپ کا جے کے جی ایس کا پرسن رہتا ہے پچھلے بار جو ایک جام ہوا تھا اس میں دو پرسن انگلیس کا ہندی کا کوششن پوچھ لیا گیا تھا پلس میں ماتمیٹک سے کوششن پوچھا گیا تھا وہ چھوٹا موٹا ہے جو مین ہے وہ آپ کا جنرل ایویرنس کا پورسن ہے دھیان دے جیگا کل دو سو انگل دیا جاتا ہے ایک پرسن کے لیے ایک انگل آپ کو ملنے والا ہے یاد رکھے گا تو کل ایک سو پرسن ہو گیا اور اس کا دو گنا کر لیجی تو کل دو سو انگل آپ کو ملنے والا ہے پر ایک چھا میں سمجھے کتنے دیا جاتا ہے دو گھنٹے کا آپ کو سمجھے ملنے والا ہے دو گھنٹے کے اندر میں آپ کو سارا کاری کرنا ہے یاد رکھے گا یعنی کہ جو آپ کو OMR seed دیا جائے گا اس کو بھرنا ہے پلس میں جتنے بھی چیزیں پروسیس ہیں وہ سارا پروسیس کمپٹ کرنا ہے اور دو گھنٹا کے اندر میں آپ کو پیپر بھی سولو کرنا ہے یاد رکھے گا آپ سے بھی ایکشٹا سمیہ نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ پیپر ٹائپ کی بات کیا جائیں کہ پیپر ٹائپ کیا رہتا ہے تو اوگزیکٹیو ٹائپ کا پیپر رہتا ہے یعنی کہ چار اوپسن والا multiple choice question رہے گا جس میں کی ایک option کو آپ کو ٹک کرنا ہے جو answer صحیح ہوگا OMR based exam سوونے بالا ہے یعنی کہ offline آپ کا exam ہوگا یہاں تک سمجھ گے اچھے بہت سارے بچے کو negative marking کو لے کر confusion ہے تو دھیان دیجئے گا آپ کی پیپر میں 0.2 کا negative marking ہے یعنی کہ دو question جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس پہ ماتر 0.2 انگ کاٹا جائے گا یاد رکھے گا اگر ایک پرسن آپ سبھی گلتی کرتے ہیں تو اس پہ 0.2 انگ کٹے گا آپ کا سمجھ رہے بات کو تو یہاں تک آپ سے بھی سمجھ چکے ہیں یہ proper آپ کا exam pattern ہے اگر کہیں نوٹ کرنا ہوگا تو نوٹ کر کے لکھ لیجئے گا آپ سبھی آئیے آپ سمجھ دیجئے کہ بیہر دروگہ کا new syllabus کیا ہے 2024-2025 کا تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ سمان گیان سے یعنی کہ general awareness سے پول 100 کو کوششن پوچھا جاتا ہے اب آئیے اس کو تھوڑا سا detail میں آپ کو بتاتے ہیں کہ general awareness کا syllabus کیا ہے یعنی کہ آپ کا بیہر دروگہ کا syllabus ہے کیا تو دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے جو کوششن ہے آپ سے بھی اسے ہشٹری سے پوچھا جاتا ہے جس میں کی ancient ہشٹری medieval ہشٹری یاد رکھے گا آپ سے بھی اور اس کے بعد modern ہشٹری اور اس کے بعد world ہشٹری سے بھی کوششن آپ کی پیپر میں رہتا ہے تو دھیان دیجئے گا اس میں چار سیکشن ہو جائے گا اس کے بعد science سے کوششن پوچھا جائے گا جس میں آپ کا physics chemistry اور biosipersonal رنے والا ہے تین سیکشن اس میں ہیں جیوگرافی سے آپ کا دو ہو جائے گا ایک world جیوگرافی اور ایک آپ کا انڈین جیوگرافی تو انڈین جیوگرافی سے جیادہ کوششن پوچھا جاتا ہے جیسے کہ درہ ہو گیا یا پربت پتھار ہو گیا یہ سب سے کوششن بھر بھر کی پوچھا جاتا ہے ندی سے کوششن ہو گیا یاد رکھی گا آپ سے بھی اسی پرکار سے economy سے بھی کوششن پوچھا جائے گا انڈین ایکونامی یاد رکھی گا آپ سے بھی اس کے بعد پالیٹی سے کوششن آپ کی پیپر میں پوچھا جاتا ہے current affair جو most important ہے کیونکہ اگر بیہار دروہ کا تیاری کر رہے ہیں تو current affair آپ کا پورا طریقے سے تیار رہانا چاہیے کیونکہ یہی آپ کو ریزرل پڑھانے میں مدد کرنے والا ہے دیکھے گا تو کوششن کا بیٹیج اس میں لمصم جوئے کی 20 کوششن تک بیٹیج چل جاتا ہے دیان دی جیگر آپ سے 15-20 کوششن کا بیٹیج ہو جاتا ہے کبھی کبھی ادھک بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد بیہار جی کے سے بھی کوششن آپ کی پیپر میں پوچھا جاتا ہے کیونکہ پچھلے بار کا کوششن پیپر اٹھا کے دیکھئے گا تو بیہار جی کے کا بھی بیٹیج اچھا خاصہ دیکھنے کے لیے ملا ہے تو یہ proper آپ کا سلیبہ سے اور اس کے علاوہ ایک آپ اسٹیٹک کو ایڈ کر لیجے گا حالانکہ لوسینڈ کا اگر بھی بھیت پڑھ لیجے گا تو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ سبھی کو دیان دی جیگا تو یہ proper کیا آپ کا سلیبہ سے اور یہی سی پرشن آپ کے پیپر میں بننے والا ہے دیان دی جیگا بس اتنا سا آپ کو کاپی میں نوٹ کر لینا ہے دیکھیں سائنس میں آپ کو بتا دیے کہ بہت ایک بیگیان راسائین بیگیان اور جب بیگیان سے کوششن پیپر میں پوچھا جائے گا اچھا خاصا بیٹیج دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس میں کس کا پتہ ہے زیب بیگیان کا یعنی کہ بائیلو جی کا چھادہ بیٹیج ہے آئیے تھوڑا سا ہم سبھی بک لیشٹ پر بات کر لیتے ہیں جو موسٹ انگپورٹنٹ ہے ہم سبھی کا کہ کس بک کو پروپر فولو کرنا چاہیے بہت سارے بچے کیا انشویجان راتا ہے بک میں ہی کہ آخر بک کون سا پڑھا جائے بک تو مارکیٹ میں بہت سارا ہے کیا سارا بک پڑھا جائے نہیں گلت بات تو یاد رکھے گا آئیے بتاتے ہیں لوسینٹ سب سے پہلا جو بولو کلر بلا آتا ہے اب بولیے گا آپ سبھی کہ لوسینٹ سے ریزلٹ ہوگا کوششن پوچھا جاتا ہے دیکھیں اگر کسی بھی چیچ کا اگر بیس بڑھانا ہے جڑ مجبوت کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو لوسینٹ پڑھنا چاہیے دھیان دے جائے گا آپ سبھی اسی سے آپ کا سارا چیچ کیلئے ہوگا اور لوسینٹ سے کوششن رہتا ہے پیپر میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پوچھا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے پیپر میں اٹھا کے پریویے لیئر کا کوششن دیکھ لیجئے لوسینٹ سے پرسن بہت سار آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا ہے نا کچھ کوششن ایسا رہتا ہے جو لوسینٹ میں نہیں دیا رہتا ہے تو ہر چیچ ایک بک سے آپ کا کمپیٹ نہیں ہو سکتا ہے جو ایک نیو اسٹوڈینٹ ہے لوسینٹ آپ کے لیے مویشٹ انگ پوٹنٹ ہے دھیان دے جیے گا آپ سبھی جیسے کہتے ہیں کہ گھر کا جب فانڈیسن بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جڑ مجبوت کیا جاتا ہے یعنی کہ تری دیا جاتا ہے اسی پرکار سے آپ کا جڑ مجبوت کرنے کے لیے لوسینٹ مویشٹ انگ پوٹنٹ ہے اس کے علاوہ پھر آپ سبھی الگ الگ بک پڑھ سکتے ہیں نسی آٹی پڑھ سکتے ہیں دھانا تو سب سے پہلے اب جو لوسینٹ دیکھ لیجیے گا آپ سبھی جو بلو کلر والا آتا ہے حالانکہ جو ہے ابھی اپ ڈیٹ کر کے آیا ہوئا ہے تھوڑا سا موٹا بھی ہو گیا ہے تو بہت سارا فیکٹ بھی اس میں ایڈی کیا گیا ہے تو ایک بار دیکھ لیجیے اس کو آپ سبھی اگر پرانا ایڈیسن ہے تو اس کو آپ سبھی ریفریس کر کے نیو ایڈیسن لے لیجیے گا آپ سبھی بات سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ صرف لوسینٹ سی ریجلٹ ہو جائے گا نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایک اور بک آپ کو پڑھنا ہے نسی ای آٹی ہر سبجیکٹ کے لیے نسی ای آٹی پڑھنا جاؤ رہی ہے نہیں ہم بولیں گے نہیں پڑھنا چاہیے جیسے پڑھنا کس کے لیے ہیں جیوگرافی کے لیے پڑھ لیجیے گا کیونکہ most important ہے جیوگرافی دھیان دیجیے گا اس کے علاوہ اگر بائیو کا پڑھ سکتے ہیں تو بائیو کا پڑھ لیجیے گا آپ سے بھی اور اس کے بعد ایک بار ہشٹری کو سرسری نگاہ سے دیکھ لیجیے گا اگر اتنا سمجھ ہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو 6 سے لے کے 12 تک پڑھنا ہوگا انیتھا بہت سارا بوک ہے جیسے کی محیص ورنوال کا بوک دیکھتے ہیں اس میں 6 سے لے کے 12 تک کا سارا mention کر کے دیا گیا ہے وہ بوک کو لے کے پڑھ سکتے ہیں انیتھا ڈائریکٹ آپ سے کیا کیجئے گا جو most important ہے دریشتی کا ایک quick book آتا ہے الگ الگ subject اس book کو اٹھا کے لالیجیے دھیان دیجیے گا آپ سے بھی NCE RT بیشتی ہی ہوتا ہے ایک lucent لے لیجیے پلس میں NCE RT بیشتی آپ کا دریشتی کا ایک آتا ہے دریشتی IS کا quick book آتا ہے الگ subject کا اس book کو لے کر آپ سے پڑھنا چالو کر دیجئے بس اتنا کام کر لیں گے آپ سے بھی اس کے علاوہ ایک اور book آپ کو رکھنا ہے اس پیڈی دھیان دیجیے کا most important ہے اس سے بہت صار آپ کا fact complete ہو جائے گا اگر gkgs کا تیاری کر رہے تو railway اس پیڈی most important ہے آپ کے لئے science کے لئے دریشتی کا book لے سکتے ہیں special science کا دریشتی کا book آتا ہے اس سے آپ science کا تیاری کر چکتے ہیں کیونکہ science کا اچھا بیٹے جی paper میں تو اس دھار سے آپ سبھی quick book میں history geography quality economy اور اس کے بات دیکھ لیجے گا تو science کا special دریشتی کا book آتا ہے وہ لے لیجے گا تو یہاں سے آپ کا سارا چیز complete ہو جائے بات سمجھ گیا آپ سبھی اس کے بات دیکھ لیجے جو آپ کے لیے جڑ مجھ گت کرنے کے لئے ہے وہ آپ پی وائ کو کوششن بینک ہے جیسے سے کیا ہوگا بہت سارا چیز آپ کا clear ہوگا کیونکہ دیکھے تھے ہم کوششن بینک میں کہ کوششن کے ساتھ میں جتنے بھی فیکٹ ہیں یعنی کہ کوششن سمباندھے جو بھی پرشن بن سکتا ہے وہ سارا پر مہا پر منسل کیا گیا تو ایک بار کوششن اٹھا کے دیکھ لئے جیگا اس سے آپ پتہ چل سکتے کہ پچھلے بار کیا کوششن پوچھا گیا تھا اور آگے ہم کو کس پرکار سے تیاری کرنا ہے اگر ہیسٹری پڑھنے کے لئے بیٹھے گا پڑھتے رہ جائے کا کچھ نہیں ہوگا دھیان دیجئے گا بھٹ اگر جو کوششن پوچھا گیا اور اسی کو آدھار بنا کر تیاری کیجئے گا تو یہ کام ضرور کر لیجئے بات سمجھ رہے ہیں بلکل سمجھ رہے ہیں بات بچے تو ہی نہیں ٹھیک ہے اس کے بات دیکھ لیجئے کرنٹ ایفیر کرنٹ ایفیر اگر بھی ہر دروگا کا تیاری کر رہے ہیں تو کرنٹ ایفیر آپ کو کم سے کم ایک سال سے ڈیڑھ سال کا تیاری کر جانا ہے ایک سے لیکی ڈیڑھ سال کا دیکھنے کے ملے گا اور ویکنسی سے پہلے آپ کرنٹ ایفیر کو تیار کرنا شروع کر سکتے ہیں ایک گھنٹہ آپ فکس کر لیجئے کرنٹ ایفیر کو دینا ہے بات سمجھ گئے اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارا بھوک آتا ہے تو میرے خیال سے یا تو آپ جا سکتے ہیں ایفیر میں یا تو آپ جا سکتے ہیں اس پڑھ سکتے ہیں جس میں بہتر طریقے سے چار چیز کل ہو جائے اس کے علاوہ منتھل میکجین پڑھ سکتے ہیں اور کہیں سے کلاس ضرور کر لیجئے سمجھ گئے بات کو آپ رہا پر بیہار جی کو لے کر بیہار بیہار جی کو لے تینس نہیں لینا ہے وہ ہم آپ کو کمپیٹ کر جیسے کہ سکتے ہیں بیہار کا لوکنیتی سے کوششن پوچھ لیا جاتا ہے کھیل سے کوششن پوچھ لیا جاتا ہے خانی سے کوششن پوچھ لیا جاتا ہے ندی سے کوششن جاتا ہے جن سنگ پوچھ جاتا ہے تو وہ چیز کو اسکرپ کر سکتے ہیں وہ ہم آپ دے دیں گے اچھا چیز کلیر ہو جائے گا لام سم دس منٹ پندرہ منٹ کا ہوگا تو کلاس میں آپ ہر ٹوپک پرشن پرشن پوروائیٹ کر دیں گے بات سمجھ رہے ہیں آپ سبھی بلکل سمجھ رہے ہیں اس بوک کو آپ پرو پر ایک کوپی میں نوٹ کر لیجے اتنا کام ضرور کر لیں اب آئیے کہ ہم آپ کو کیا کیا پروائیٹ کر سکتے ہیں اتنا چیز تو بتا دیئے تو سب سے پہلے ہم جو دیں گے پرکٹیس رہنے والا ہے جو exam میں پرشن پوچھا جاتا ہے جس پرکار سے پوچھا پرکٹیس نہیں کیجے گا تب تک آپ کیلئر چیز نہیں ہوگا اس لئے ہم jkgs کا live classes لیں پڑا اس میں important topic کا ویڈیو دے دیں گے جیسے جس topic سے زیادہ پرشن پوچھا گیا اس topic سے سمباند جو بھی important پرشن بن سکتا ہے وہ سارا ویڈیو مل گیا مان لیتے ہیں کہ سانسط سے question پوچھ لیا گیا تو وہاں سے پرشن جو بھی بن سکتا ہے وہ آپ سبھی پروائیٹ کر دیں گے جیسے مکماند سے ایک question پوچھا گیا تھا تو اسے سمباند جو question بن سکتا ہے تو وہ پروائیٹ کر دیں گے تو یہ ہوگیا important topic جس سے آپ کا چیز clear ہو پائے گا اس کے علاوہ current affair کا بھی کلاس ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے بات سمجھ گئے آپ سبھی یہ تمام چیز ہم آپ کو پروائیٹ کرنے بالے ہیں اب رہا main کی پڑھائی کیسے کریں پڑھائی اگر شروع کر دی تو بہت بڑیاں نہیں شروع کی ہے تو کہیں سے کلاس کرنا چاہتے تو کلاس کر سکتے ہم بھی آپ کے لئے کلاس شروع کر دیں گے تو انتجار کر سکتے باقی بات آپ سے بھوک آپ سے فالو کر سکتے اگر پچھلے بار بار تیار کی ہو ہے تو پچھلے بار بھوک میں بھوک بتائیں اس بھوک کو فالو کیجئے جو پچھلے بار تیاری کرتے آرہے تو آپ جس بھوک کو پڑھ پڑھیں اس بھوک کو ریوائج کرتے رہیے گا باقی بات نیا کچھ ایڈ نہیں کرنا ہے بات سمجھ گئے تو اب 5 سے 6 گھنٹا پر دے مہنت توڑ ہے اگر آپ نہیں پڑھ تو دوسرا پڑھ رہا ہے بات سمجھ گا اگر آپ 4 گھنٹا پڑھ گا تو نشطیت ہے کہ کوئی 14 گھنٹا 15 گھنٹا پڑھ جو پٹنا میں رہا پڑھ رہا وہ دیکھ نہیں رہا پڑھ رہا تو آپ چار گھنٹا گھر میں بیٹھ پڑھ گھنٹا پڑھ لے گا تو بتائیے کہ آگے کون جانے والا ہے تو بات سمجھ رہے ہیں آپ سبھی بلکل سمجھ رہے ہیں آپ سبھی تو یہ تمام چیز تھا جو چرچہ کرنا تھا ہمیں امید ہے کہ آج کو لائک کر دیجئے اور جو پہلی بار جن کو جرور جو بھی اکشرا چیزیں ہوگا وہ بتانے کا ہم کوسس کریں گے آپ سبھی کو ٹھیک ہے تو چینل کو جب سسکر کر لیجئے زہند بند ماترہ میں